بہت ہو گیا گریبوں کی زندگی لیکن آج ہم لوگ گریبوں کی زندگی گزارنے نہیں والے ہم لوگ بہت امیر ہونے والے سن چینل چوپ تیار ہو جاؤ میں نے یہاں پر ایک ایسا بزنس کھول دیا ہے جو ہم لوگ کو آج کی ویڈیو میں ایک بہت بڑا بلینئر بنا دے گا دیکھو یہاں پہ لکھا ہے کلیکٹ زیرو ڈالرٹ ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں مر رہا تو یہاں پر ٹو thấy ایک ٹونویر پر چیسے تھی لیکن بزنس میں ہم لوگ ایک ورکر کو ایک ہو کردوٹ کریں آجن ٹوںٹ میں دس ڈالرٹ ہے لیکن ایک منٹ یہاں پر تو ورکر ڈس ڈالرز کا اور میرے پاس ڈس ڈالرز نہیں ہے جو مجھے لگ رہا تھا اس سے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہ گیم مطلب یہاں پر آٹومیٹک ڈروپر نہیں ہے ہم لوگو یہاں پر خود تو ڈروپ کرنا پڑے گا کچھ ڈبے وغیرہ آئیں گے اور اس کے بعد ہم لوگو یہاں پر پیسے مل جائیں چلو گائز ویسے میرے پاس پیسے ہو چکے گا ہم لوگ ایک ورکر کو پرچیس کر لیں لیکن میں اپنے کمپیٹر کے اوپر بیٹھ کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہم لوگوں نے ابھی کیا کیا کرنا ہے فلور ون ہمارا 5% کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم لوگ کچھ بائی کرنا چاہیں شیپنگ گائز 43,338 کی ہے اس کو ویو کرتے ہیں دیکھتے اوہ گائز کے پرائس میکسیما 50,000 کو جاتا ہے لیکن ابھی پرائس مس چل رہا ہے اس کو بائی کر لیتے ہیں لیکن ابھی کے لئے تو پیسے نہیں ہے میرے پاس چلو یہاں پر کم سے کم ہم لوگ سب سے پہلے ایک ورکر پرچیس کرتے ہیں ورکر آ چکا بھائی ورکر جلدی جلدی یہاں پر کام کر اور ایک منٹ ورکر یہ تو کیا کر رہا ہے ربا بھائی اس نے ڈبا تو بنا ہے لیکن ڈبا بہت لیٹ بنا رہا ہے ہاں ورکر تو ڈبا کوئی زیادہ لیٹ بنا رہا ہے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پر تھوڑا سا بزنس خود کرنا پڑے گا تاکہ مجھے یہاں پر زیادہ پیسے مل جائیں پیچھے کی طرف سے ورکر فورٹین کا ہے تو میرے پاس یہاں پر فورٹین ڈالرز تو ہو چکے ہیں میں سمجھ چکا ہوں ہم لوگوں ورکر لینے پڑیں گے ویسے بھی یہ بزنس کے اندر ورکر بہت امپورٹن ہوتے ہیں تیسرا ورکر بھی ہم لوگوں نے لے لیا دوسرا ورکر نے لیا اور پیچھے کے طرف سے 6 ڈالرز تو ہیں لیکنن ان ورکر کو اپگریٹ بھی کیا جا سکتا ہے آرہان آما پر آپ ان کو اپگریٹ کر سکتے اس کو بھی اپگریٹ کرتا ہوں اس کو اپگریٹ کرنے کے لئے آپ کو تیز کلک کرنا پڑے گا اس کی سپیڈ بھی اپگریٹ ہو گئی اس کو بھی اپگریٹ کرتا ہوں لیکن یہ کیسے اپگریٹ ہوگا بھائی کرنا کیا بارس کو فل کرنا ہے لیکن زیادہ فل نہیں کرنا یہ بھی اپگریٹ ہو گیا اب اپگریڈ تم لوگ خوش گئے ہو تو تم لوگ کرو گے کیا زیادہ جلدی دبے بناو گے کیا ہاں گائز دبے زیادہ جلدی بنا رہے ہیں لیکن یار بھائی یہ لوگ اپگریڈ جس 30 سیکنڈز کے لیے ہو رہے ہیں جو کہ بہت کم ہے بھائی آرے ہاں رامان بھائی یہ نا ورکر تو کچھ زیادہ ہی بھر ہیں اور کیا سنچیں اس سے اچھا تو بھائی پیچھے کی طرف میں کام کر لوں دیکھو گائز یہاں پناہ میں زیادہ دبے بنا لوں گا لیکن ایک مرکو اس کو اپگریڈ کر تو آرے ہیں ہاں یہ اپگریڈ ہو گیا اور اب جتنا جلدی آپ دبے بنا رہے ہیں اتنا جلدی کبھی بھی بنا نہیں سکتے ہیں آپ سب کو اپگریڈ کر کوئی تب بھی ہے رامان پر یہ لوگ نہیں بنا سکیں گا اور کیا چوب جتنی میند ہم کریں گے بھائی اتنی میند یہ لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے یہاں پر کچھ اور کیش مل گیا اور یہاں پر ہم لوگ ایک اور چھٹا ورکر پرچیز کرتے ہیں بھائی اس کو اپگریڈ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ارے اس کو تیزے کلک کرنا پڑے گا اور اس کی سپیڈ 1.2 ہو جائے گی جسٹ 1.2 مطلب کیا مزاق چل رہا ہے کیا آرے فکر مسکر ہے رامان بھائی ہم لوگ یہاں پر انڈے کو ہیج بھی کر سکتے ہیں انڈہ تو مجھے مل جائے پہلے اس کے بعد ہیج کروں گا کتنے ورکر پرچیز کریں پڑے گا چوب سارے کی سارے ورکر پرچیز کرلی ہیں ہم لوگ کو کنویر پرچیز کرنا پڑے گا فورٹی ڈالر کا ایک اور تو ٹھیکے جہاں پر ہم لوگ ایک اور کنویر پرچیز کرتے ہیں اور ورکر نمبر ایٹ ایک سو انیس ڈالر کا ہے میں تو کہتا ہی رامان بھائی ان کو اپگریڈ کر دو کارتا ہوں یہ بھی یہاں پر اپگریڈ ہو گیا اس کو بھی اپگریڈ کرتا ہوں اور یہ بھی یہاں پر اپگریڈ ہو گیا ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ان کو اپگریڈ کرنا افیکٹیو رہے گا یا پھر اگر میں خود کام کروں گا تو وہ زیادہ افیکٹیو رہے گا یہ لوگ بھی نا جس ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بلکہ یہ دو منٹ کے لیے اپگریڈ ہو گیا تو کوئی کوئی ورکر دو منٹ کے لیے اپگریڈ ہو رہا ہے کوئی جس تھرٹی سیکنڈ کے لیے اپگریڈ ہو رہا ہے آرے آپ دیکھنا ہے آراما پیسہ بہت ملے گا آہ آئی ہوپ کہ مجھے پیسہ بہت ملے گا چلو یہاں سے پورا پورا پیسہ کلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پر چھپ چاپ ایک اور ورکر کو پرچیز کرتے ہیں اس کو بھی اپگریڈ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہ کتنا پیسہ دے کی ویسے سب کا ڈبا دو ڈولر کا ہی کیوں ہے مطلب کہ ورکرز زیادہ ہیں تو ڈبا بھی تو تھوڑا سا ایکسپینسیف ہونا چاہیے یہ لوگ تو سارے کے سارے سستا سستا ڈبا آگے کی طرف کر رہے ہیں ایک گاڑی مل جائے نا گائز تو یہاں پر اگر ہم لوگ نے چار انڈوں کو فائنڈ کر لیا تو ہم لوگ کافی اچھے ریوارڈز مل جائیں گے بھائی یہ والا گیم کو جاتا ہی تنگ کرے گا ہم آپ کو کس نے بولا تو بزنس کرنا آسان ہوتا ہے بزنس کرنا بہت ڈفیکلٹ ہوتا ہے اوکے چوب یہاں پر ایک اور ورکر تو ہم لوگوں نے پرچیس کر لیا اب دوسرا ورکر 242 ڈالرز کا ہے تو یہاں پر کچھ تھوڑا سا کام میں ہی کر لیتا ہوں 242 ڈالرز یہاں پر مجھے مل جائیں گے ویسے اگر کوئی بندہ یہاں پر کھڑا ہو جائے جو جس کو پریس کرے تو ہم لوگوں یہاں پر زیادہ پیسے مل جاتے مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہاں پر کلک کروں کھڑا ہو کر مجھے ان لوگوں کو اپگریڈ کر دینا چاہیے وہ زیادہ افیکٹیو رہے گا اوکے لیٹس گو یہ بھی اپگریڈ کر دیا چل بھائی نکل ایک منٹ یہ اپگریڈ ہو تو گیا تب اتنا ڈیلے کے ساتھ اپگریڈ کیوں ہو رہا ہے اوکے اس کو بھی اپگریڈ کرتے ہیں یہاں پر چار کلک کرنے پڑیں گے اوکے یہ بھی اپگریڈ ہو گیا اوکے رامان بھائی اس کو دوبار اپگریڈ کرنا پڑے گا اس کا بھی سپیڈ 2x ہو جائے گا اوکے 2x اس کی سپیڈ بھی ہو جائے گی اب ملیں گے ہم لوگوں زیادہ ڈبے اور اس کو بھی گائز یہیں پر ہم لوگ اپگریڈ کر لیتے ہیں تیس سیکنڈ کے لئے اپگریڈ ہوا چلو کوئی بات نہیں یہاں پر اپگریڈر یہ اپگریڈر سارے ڈبوں کی ویلیو کوئی انکریز کر دے گا اب پتہ نہیں یہ ویسے تو ڈبہ 2 ڈالرز کا ہے لیکن اپگریڈر کے بعد 4 ڈالرز کا ہوتا ہے 5 ڈالرز کا ہوتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ارے حرامال بھائی اس کو اپگریڈ کرو ایک منٹ یہ لے بھائی تو بھی اپگریڈ ہو جائے اور کون ہے یہاں پر اپگریڈ ہونے والا نہیں گائز اور تو کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس 320 ڈالرز تو ہو چکے ہیں تو یہاں پر اگر ہم لوگ کلیٹ کریں گے تو گائز انف پیسے ہو جائیں گے اور میں نے یہاں پر اپگریڈ کر دیا آرہی یہ دیکھو ہے رابا بھائی ڈبل ہو گیا او یس یہ تو ڈبل ہو گیا بھائی اور مجھے یہاں پر ایک ٹکٹ بھی مل چکا ہے میں اس کو سپن کرتا ہوں دیکھتے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے کوئی اچھی چیز ہی نکلے گی نا گاڑی یہ نکل آتی ارے نہیں بھائی یہ 35 پرسن یہ کرے گا کیا پتہ نہیں رابا پانچ ہزار ملے گا اوکے پانچ ہزار مل تو کیا اب اگ ہنٹ بھی یہاں پر آ چکا ہے یہاں پر کچھ اور آپشنز بھی آ چکے ہیں آ رہے ہیں لیکن آ رہا مانکہ ابھی ہم لوگ کیا کریں گے سنچر پیچھے کی طرف ایک اپگریڈ آیا ہے یہ ٹولز کا اپگریڈ ہے یہ ہے منی گیم کا اپگریڈ اور یہ ہے کنویر کا اپگریڈ ویسے ہی یہ جو کنویر کا اپگریڈ ہے سارا کا سارا پیسہ تو ہم لوگو یہاں سے ملنے والا ہے تو یہاں پر پہلے ہم لوگ ورکرز کو پرچیس کر لیتے ہیں اور یہ ورکرز کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیو ہو رہا ہے اور تو وہاں پر ورکرز کو پرچیس کر لی اس کے بعد ہم لوگو پیچھے فالے پرچیس کریں گے چلو ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر ہم لوگو کچھ ٹولز کو پرچیس کرتے ہیں میں اس کو بھی پرچیس کر سکتا ہوں اس کے ساتھ آئے گا میں تیز بھاگ سکتا ہوں یا اس گائز سے میں تیز بھاگ سکتا ہوں اور یہاں پر کتنے کے ڈبے آ رہے ہیں پیچھے کی طرف اپگریڈر کے بعد ہم لوگو چار ڈالر تو یہی سے مل رہا ہے تو اتنا اپگریڈ کرنے کے بعد بھی پانچ ڈالر بھائی یہ تم لوگ بہت غلط کر رہے ہو اور اس کو پورا کا پورا کلک کرنے کے بعد بھی اس کی سپیڈ جسٹ ون پوائنٹ ٹو ہوگی اس کی سپیڈ بھی ون پوائنٹ ٹو ہوگی اور اس کا ایک دو تین چار پانچ چلو لیٹس گو ارے یار بھائی میں نے کلک وہاں پر نہیں کیا تھا مجھے اس کو کلیر کرنا تھا چلو یہ بھی ہو گیا اپگریڈ اور ساتھ میں یہاں پر اس کو بھی پورا کا پورا اپگریڈ کر دی تو ون پوائنٹ ٹو کی سپیڈ انکریز ہو رہی ہے مدر ٹوائنٹی پرسنٹ سپیڈ انکریز کریں گے یہ لوگ مینی گیمز کا کیا چکر ہے جانا پڑے گا اوکے میں چلا گیا مینی گیمز کے اندر اب یہاں پر کرنا کیا پڑے گا یہ تو یہاں پر پیسے ہی مل جائیں گے یہ تو اتنا ڈیفیکل نہیں ہے ارے ہاں پر مینی گیمز پر ہم لوگوں جس پیسے ملیں گے اوکے کتنا کوئی ارے بھائی یہ گیم تھا یہ مینی گیمز تو میں بار بار کھیلوں گا ارے لیکن ابھی نا مینی گیم پانچ منٹ کے بعد کھلے گا یہ کیا بات ہی اتنا ٹائم کے بعد ایلیویٹر یہ اوپر کی طرف جائے گا کیا اور یہ او ایک منٹ ہم لوگوں نے یہاں پر اوٹو کلیکٹ آن کر دیا ہے اب کم سے کام ہم لوگوں کو پیسے تو آٹومیٹکلی ملتے رہیں گے ویٹنگ ایریا کو ابھی یہاں پر لگا دیتے ہیں ویسے ہیار بھائی ویٹنگ ایریا کو ابھی ہم لوگ کیوں لگا رہے ہیں مطلب پہلے ہم لوگ فرس فلور کو کمپلیٹ تو کر لیں اس کے بعد ویٹنگ ایریا وغیر کا سمجھ آتا ہے نا دیوارے لگانا شروع کرو پیچھے کی طرف ورکرس ہم لوگوں نے سارے پرچیس کر لیں جو ہم لوگ آگے کی طرف یہاں پر دیوارے پرچیس کر رہے ہیں یہ ورکر پرچیس پہلے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ دیوارے وغیرہ لگائیں گے تو گائز ایک ہزار چھے سو کگے میں لوگوں سے ملتا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ورکر سکس پرچیس کر سکیں اور یہ پیچھے کی طرف کیا اتنا زیادہ گولڈن گولڈن ہوا تھا او اچھا گائز یہ یہاں پر پیسے آئے تھے نا اس لئے پتہ چلا لیکن یہ جو بزنس تھا گائز اس کا بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پیچ چیک ہو تو چھوڑو یہاں پر manage your money اس کے اندر نہیں یہاں پرنا آپ ٹریڈنگ کر سکتے اوکے تو پھر 42,000 ڈالرز یہ تو میں بائی کری نہیں سکتا میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں مجھے کچھ زیادہ مہنگی بھی پڑ سکتی ہے اس لئے ابھی اس کو چھوڑتے ہیں میں نے کہا یہاں پر سارے کے سارے workers کو upgrade بھی کر دیا ہے تاکہ بھائی ہم لوگو یہاں پر زیادہ پیسے ملیں اور سارے کے سارے دو منٹ کے لئے upgrade ہوئے جسٹ یہ 30 سیکنڈز کے لئے upgrade ہوا بلکہ نہیں یہ نہیں یہ بھی 30 سیکنڈز یہ دو 30 سیکنڈز کے لئے upgrade ہوئے باقی دو منٹ کے لئے upgrade ہو چکے ہیں میں ان کو دوبارہ سے upgrade کر لیتا ہوں ویسے پتہ ہے ہم لوگو upgrade مل جائے گا تو مزا آ جائے گا کیونکہ upgrade ان کی price کو ڈبل کر دے گا یہاں پر ہم لوگ ایک اور worker کو purchase کرتے ہو یہ ہمارا آخری worker ہے finally guys workers تو ہم لوگو نے سارے کے سارے purchase کر لئے اب game ہونے والی upgrades کی لیکن بھائی اتنا کم پیسہ کیوں دے رہے ہو بھائی تم لوگ صورتہ جلدی جلدی کام چلا لو یہاں پر ایک اور conveyor کا option آ چکا ہے بھائی یہ اوہ اچھا میں سمجھ گیا یہ یہاں سے ایک اور conveyor بنے گا جو کہ یہاں سے یہ extend ہوگا بلکل اس طریقے سے جو یہاں سے یہ extend ہواتا ہے اور یہاں پر بھی تین workers لگیں گے یہ دیکھو یہاں پر ایک انڈہ پڑا ہے اس کو ہم لوگو نے collect کر لیا تو لیکن یہ تو collect ہو اوکی اس گائز یہ collect ہو رہا ہے اگر ہم لوگ نے اس طرح انڈے ہی ڈھون لیا تو بھائی ہم لوگو بوننس مل جائے گا یہاں پر ایک انڈہ پڑا ہے اوکی ایک انڈہ تو یہاں پر پڑا ہے اس کو collect کرتا ہوں دو انڈے مجھے مل چکے ہیں ہم لوگ نے اس پورے کے پورے میپ کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک انڈر کی طرف ایک اور انڈ ہے اوکی لیٹس گو اس کو بھی یہاں پر collect کرتے ہیں تین انڈے تو مجھے مل چکے ہیں اب یہاں پر آگے کی طرف جا کے دیکھتا ہوں کہ اوکی تو یہ تو کسی بندے کا ٹائکون ہے تو یہاں پر تو انڈے ہم لوگوں کو ملنے ہیں نہیں والے چلو دیکھتے ہیں یہاں پر ایک انڈہ دیکھ تو رہا ہے لیکن وہ انڈہ اس بیلٹنگ کے اندر ہے ہم لوگ نے اس کو بھی collect کیا اور پیچھے کی طرف ایک اور انڈہ تھا بلکل اوپن میں ہی پڑا ہے تو اس کو بھی collect کرتے ہیں اور وہاں پر ایک اور انڈہ مجھے دیکھ چکا ہے بھائی تو سارے کے سارے انڈے یہی پر ہی پڑے میں ہیں اوکی گائز یہ ہم لوگوں نے collect کر لیا ہمارے پاس یہاں پر کتنے انڈے ہو چکے ہیں چھے ہو چکے ہیں ہم لوگوں کو تین اور انڈے ڈھونڈنے بھائی تو میں سوچ رہا ہوں کہ تین انڈے کہاں سے ملیں گے مطلب ہم لوگوں نے اس پورے کے پورے میپ کو دیکھ لیا جہاں جہاں پر انڈے تھے ہم لوگوں نے collect بھی کر لیا ایک منٹ ایک انڈہ تو یہ یہاں پر پڑا ہوئے ہیں تو اس کو یہاں پر collect کرتے ہیں لیکن اس کو collect کرنے کے لئے اوپر کی طرف کھڑا ہونا پڑے گا ویٹا منٹ ارے یار بھائی اس کو collect کرنا کافی difficult ہے اوکی سات انڈے مجھے مل چکے ہیں اور کہاں پر ہے انڈا او ایک منٹ گائز اوپر کی طرف ایک انڈا ہے آرے چلو پھر یارا بھائی اوپر کی طرف چلتے ہیں میں نے اس کو کیسے miss کر دیا بھائی یہاں پر اوپر کی طرف بھی ایک انڈا پڑا ہوئے چلو ٹھیک ہے اس کو collect کرتا ہوں ایک اور انڈا چاہیے گا ایک اور انڈا کہاں سے ملے گا ایک اور انڈا میرے خیال سے یہاں پر انڈے نے دوبارہ سپون ہو رہے ہیں کیونکہ جب میں پہلے یہاں پر آیا تھا تو مجھے یہاں پر انڈا نہیں دکھا تھا وہاں پر انڈا پڑا تو ہوئے لیکن وہ تو کسی بندے کا ٹائکون کے اندر پڑا ہوئے تو اس کو تو ہم لوگوں نے collect نہیں کرنا ہے اب یہ آخری انڈا کہاں سے ملے گا کسی ٹری کے اوپر ہو کسی ٹری کے اوپر تو وہ نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں سارے کے سارے ٹریز کو پیٹرول پمپے بھی نہیں ہیں یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے ایک انڈے کو collect کر لیا یہاں پر بھی نہیں ہیں اب پتہ نہیں ہم لوگوں کو ہمارا آخری انڈا کب ملے گا چلو یہاں پر کنویئر کو تو پرچیز کریں کنویئر پرچیز کیا ایک ورکر پرچیز کیا یہاں پر ایک اور ورکر کو پرچیز کیا اور یہاں پر ایک اور ورکر کے لئے چھے ہزار چاہیے ہوں گے لیکن قائد آج کے لئے صرف اتنا ہی تم لوگ چینل کو سبسکرائب کریں بھی لیوکیشن کو آل پر لگانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی